آپ آئیے اس کے دینک ہندی سمپاد کی وشلیشن میں آپ کا ہار دکھ سواغت ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دو آرٹیکل اس میں سے پہلا آرٹیکل ہے کہ کسانوں کی حالہ صدہرے کا ڈرون سے فصلوں کا کلن یہ دینک بھاسکر کا آرٹیکل ہے جس میں سے کچھ جیسے کے بھی حال میں جیسے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو اگریکلچر اس میں سے جو اپنی جیسے کی یہ پردھان منتری جو فصل بیما یوزنہ تھی تو اس کے تحت جو ہے تو کسانوں کو اس کا اچھی تلاب نہیں مل پاتا تھا کہیں راجوں کی لاپروہی سے تو کہیں بیما کمپنیوں کی لاپروہی سے تو اس سے جو تو آگلن میں جو کافی دیری ہو جاتے تو یہاں پاس یہاں پاس پریوک کے طور پر گورنمنٹ نے کافی اچھے نیشیٹو لیا ہے کہ ڈرون سے اس کا سروی ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑا سین چیزوں پر کافی زیادہ سپیڈ مینٹین ہوگی اور جو ہے تو پرشاشنی تنتر بھی اس سے کافی مطلب کو دروست ہوگا اور ان کو جو کشان بغیرہ تو ان کی بھی سمسیوں کو بطلب کہ ان کی جو پرابلم ہوتی ہیں جس طرح کے مطلب بھی فیس کرتے ہیں تو اس طرح کے سمسیوں کی دور ہوگی اور ان کو جلدی سے جلدی اس کا اچت موافضہ بھی مل جائے گا تو اس سے سمندت یہ آرڈیکل ڈسکس کرتا ہے حالانکہ یہ ایک جس کے بارے ہم ڈسکس کریں کہ وہ ہی نیکسٹ آرڈیکل جو اپنا ہے تو یہ تھوڑا سا مطلب کہ چین سے علیتر آرڈیکل ہے کہ بھارات اور چین مطلب کہ بھی حالوں میں جیسے کہ دوسری اور ناپچاری کے بیٹھک ہونے والی ہے تو یہاں پاس جن پنگ بھارات آنے والے ہیں تو اس میں سے یہ آرڈیکل جو ہے تو انتراشتی سمبند کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اپیوگی آرڈیکل ہے ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ کس پرکار سے مطلب کہ انتراشتی سمبندوں میں کس پرکار سے ویسیلیشن کیا جائے اور کس طرح سے ایکٹیوٹی کو مطلب کہ اس کو جز کیا جائے تو اس سے سمبند کس طرح سے ہم اپنے منٹلٹی کو سٹ کر سکتے ہیں کہ انتراشتی سمبندوں میں جو ہے تو ہم بہتر طریقے سے ہماری سمجھ وکسیت ہو سکے ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو بھارات اور چین کے جو تو کہہ سکتے ہیں کہ برطمان تک ابھی تک مطلب کہ جو یہ دوسری انوپچاری وارتہ اس سے پہلے تک کی پوری پریشت بھوم اس آرڈکل میں ہوگی تو یہ جو کی ہمارے مطلب کی آگے کے سمبندوں کے لئے ساتھ ہی ساتھ انتراشتی سمبندوں میں جو ہے تو ان کی مطلب کی کافی جیدہ ہیلپھول ہے یہ آرڈکل ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ نیکش جب یہ انوپچاری وارتہ کمپلیوٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے تو کافی مطلب کی بھارات اور چین کے سمبندوں مطلب جو بھی نئے آئیام جھوڑیں گے تو اس کو بستار سے چرچہ کیا جائے گا اس میں تو وہ نیکش ہوگا لیکن اب یہاں پاس ایک پرکار سے پوری پشت بھوم بنا دی جائے گی اس آرڈکل کے جاری ہے تاکہ جو ہے تو آپ لوگ کو بھی حالی میں جس پرکار سے مطلب کہ جو یہاں پاس جس پرکار کی بارتہ ہوگی وہاں پاس جس کے آؤٹکم ہوں گے تو اس کو سمجھنے میں کافی زیادہ آسانے ہوگئے اس آرڈکل کے جاری ہے تو یہ آرڈکل جو ہے تو مطلب کافی زیادہ ہیلپھول ہوگا ہم چلتے ہیں اپنے آرڈکل کے طرف یہ پہلا آرڈکل جیسے کسانوں کی حالہ صدہ رہے گا ڈرون سے فصلوں کا آقلن اب یہ دے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پاس جیسے کی حالی میں جیسے سرکار نے یہ انیشیٹیو مطلب لیا ہے کہ جیسے فصل بیما یوجنا ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس فصل بیما یوجنا جو ہے تو اب کیا ہوگا کی یہ جو ہے تو دس راجیوں کو لگو دس راجیوں کے لگو 96 جلو میں یہ ہے تو ڈرون سے جو ہے تو یہ فصل وں کے آرڈکل کرنے کا سرکار نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو ہے تو آرڈکل کرنے کا ایک اسکیم اس نے شروع کیا ہے اور یہ یادی سفل رہا تو اس کو پھر براد لیویل پر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس سے جو ہے تو کافی زیادہ مطلب کی جیسے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو کسان ہوتے تھے تو ان کی پرساسنک تنطر کی جو لچرتا ہے تو اس سے جو ہے تو بہت سمسیاں ان کو سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اب کیا ہوگا کہ جیسے ڈرون سے چیزوں کا مطلب کی نریچھن ہوگا تو مطلب کی توریت آقلانوں اس کے ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ جلدی مطلب کی اس میں زیادہ امپلومنٹ دیکھنے کو ملے گا اب یہ جیسے بات کریں کہ جیسے حالان کی جو پائلٹ پروجیکٹ کے تحت جو ہو رہا ہے تو حالان پندرہ پرشنٹ شیطر پر ہی یہ شروع ہوا ہے لیکن نشیطر پیس کے سکاراتمک پڑھنا مہینگ ہو تو اس کو آگے بھی بڑھایا جائے گا ہم بات کرتے ہیں تو جیسے کہ چین اور امریکہ کی بات کی ہے چین اور امریکہ جو ہے تو یہاں چین ستر پرشنٹ اور امریکہ جو ہے تو نبی پرشنٹ بیما کوریج کسانوں کو اپنے دیتا ہے وہیں بھارت کی بات کیا ہے تو اس میں بہت بہت زیادہ مطلب کی نیچلیش ترپی ہے بھارت میں حالان جیسے کہ پردھان منتری فصل بیما یوزنہ کے شروعات کی جو کافی زیادہ مہتوکانچی یوزنہ تھی تو اس نے ابھی تک تین سال اس کو امپلیمنٹ ہوئے ہو گئے لیکن صرف اور صرف اس نے بیما کوریج ہوئے لگوک صرف چوبیس پرسنٹ تک ہی ہو پائی ہے جو کی ایک پرکار سے نا کے برابر یہ کوئی زیادہ خاص امپرومنٹ تین سالوں میں نہیں دیکھا گیا یہاں پاس اس کے پیچھے اور بھی بہت سے قرآن ہو سکتے ہیں کہ یوزنہ پوری طرح سے سفال نہ کیوں نہیں ہو پائی اس کے لئے تو پہلا ریزن یہ مانا جاتا سکتا ہے کہ جو یہاں پاس جیسے کہ بیہار اور پہشم بنگال جیسے راج جو تو ان کی بھی چیز سے ایک پرکار سے لچرتا یہاں پاس دیکھے جا سکتے ہیں کہ جیسے وہ اس چیز کو مہتوک مطلب کی اس کو زیادہ مہتتا نہیں دیتے ہیں اس کو امپلیمنٹ اپنے اس پر نہیں کرتے ہیں جس سے ہے تو بہت سے کسانوں کے ہیتھ بھی اس سے پروہاویت ہوتے ہیں حالانکہ اس کو جب یوزنہ امپلیمنٹ کی گئی تو اس کو کافی زیادہ مہتوکانچی ہو جانا ہوئی تو اس کو مطلب کی کسانوں کے لئے کافی زیادہ اپیوگی صدھونے والی یوزنہ مطلب کہا جاتا تھا لیکن اس کو اس طرح سے سکراتمک پرنام دیکھنے کو نہیں ملے ہیں ساتھ ہی جو اس کے اور بھی مطلب کی اس اس طرح پر ہے تو اس کے پیچھے اور بھی قرآن جیسے کہ کرمچاریوں کی جگہ جیسے کرمچاری ہوتے تو وہ جب آقلان کرتے تھے تو اس سے جو ہے تو بہت زیادہ مطلب کی پروسس بہت ہی سلو ہو جاتی تھی کافی زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتا تھا اس میں تو اس کی جگہ پہ جب ڈرون آ جائے گا تو جو ڈرکوے ہوئے رہے ہیں اس کے آقلان بہت زیادہ تیورتہ کے ساتھ ہوں گے نشچی طرح پہ جو ہے تو جو بیمیت راسی ہے اس کا آقلان ایک دم ایکچوال اس پہ ہوگا اور اس سے جو ہے تو مطلب ان کو تدکال رہت بھی ملے گی ساتھ ہی ساتھ یہاں پاس جیسے کہ کیندر نے جو یوجنا کے نیموں میں بھی کچھ مطلب سکتی کر دی ہے تو اس سے بھی جیسے بھی جیسے مطلب کی اس میں اور تیورتہ دیکھنوں کو مل سکتی ہے جیسے کہ یہاں پاس کچھ نئے نئے شوٹیوں کے طرح پر دیکھا جا کہ جیسے بیما کمپنیاں ان کے لئے جو ہے تو کسانوں کے بھوکتان میں دیری کرتے ہیں تو اس پر جو ہے تو بارہ پرشنڈ کا بیاج اور یہ سرکارے کرتے ہیں ان کے لئے بھی جو ہے تو اگر وہ بیما کمپنیوں کے پریمیم کا اپنے حصہ نہیں دیتی ہے تو دیر کرتے ہیں اس میں دینے میں تو ان میں بھی لگ بارہ پرشنڈ بیاج کا بھوکتان کرنا ہوگا تو نشچی طرح پیس سے جو ہے تو کافی زیادہ مطلب کی ان چیزوں پر زیادہ دیکھنے کو ملے گی یہ جلدی جلدی مطلب ترتیس کا نپٹان بھی ہوگا وہیں جیدی ہم بات کرتے ہیں کہ پدھار منتری فصل بیما یوجنا کی تو اس کے طرح جو ہے تو 2016 میں یوجنا جب لائے گئی تھی تو یہاں پاس اس میں جیسے کھریے فصل کی بات کیا تو کھریے فصل میں جو ہے تو کسان کو اپنا 2% پریمیم دینا ہوتا تھا وہیں روی فصل کی بات کی جائے تو روی فصل میں 1.5% جو ہے تو پریمیم بھکتان کرنا پڑتا تھا وہیں باغوانی فصلوں کے لئے یہ جو پریمیم بھکتان کی وہ تھی تو پانچ پرشن تھا اتنی راستے نہیں ہوتی تھی اس سے اس کا بیما کور پھر ملتا تھا تو اب اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس طرح کی اس کے سکاراتمک پردام ملیں گے تو نشطی ترپی جو ہے تو کسانوں کو اس کا بہت زیادہ لاب ہوگا اور جو ہے تو ان کی جو فصل جو نقصان ہوتی تو اس کی بھی اوچھی طرح سی ان کو بھی اس کا بھکتان ہوگا ساتھ ساتھ جو ہے تو جیسے بھارات اور امریکہ میں بیاپار سمجھو ہوتے میں کرس سمندت اتپادوں کے لئے تو اس میں بھی نریات میں بردھی دیکھنوں کو ملے گا اس کا نشطی طور پر کسانوں کو پرتش طور پر اس کا لاب دیکھنوں کو ملے گا ایک سکاراتمک اس کے پردام مل سکتے ہیں ساتھ ساتھ جیسے کی پیاج جیسی فصلے جس کی مطلب کی اس طرح پر اس کی ڈیمانڈ ہے بھارات کی پیاج ایک پرکار سے اچھ گھڑ وقت تک بھی مانی جاتی ہے چین وغیرہ کے مقابلے تو اس میں بھی کافی زیادہ مطلب کی امپروومنٹ دیکھنوں کو ملے گا نشطی طور پر جو ہے تو جو کسانوں کی استطیق ہے تو اس میں بھی صدہار دیکھنوں کو اس ایکسن سے مانا جا سکتا ہے جیسے کہ دلوائی سمیتی ایک اکارڈنگ دوہ جائے بائس تک کسانوں کی آئی دھگنی کرنے کے جو سرکار نے مطلب کی اس میں بھی دوہ جائے بائس تک کسانوں کی آئی دھگنی کرنے کے لئے جو لچ نیردھاریت کی ہے تو نشطی طور پر اس دیسا میں جو ہے تو ایک پرکار سے ایک سکارات میں قدم مانا جا سکتا ہے بھی اس کے مطلب کی صحیح ہوئے تو اس آرٹیکل میں بھی چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل پر چین کو معقول پیغام دینے کا وقت یہ آرٹیکل جو ہے تو بھارت اور چین سے بہت اچھا آرٹیکل اس پرکار سے جو ہے تو یہ بھارت اور چین کا پوری پرکار سے جو پرشٹ فومی ہے تو وہ بنانے میں جیادہ ہیلپ فول آرٹیکل ہوگا تو جیسے کہ ابھی ہم بات کرتے ہیں ابھی جیسے یہاں پاس جو ہے تو سی جنپنگ چینی جو پریشیڈنٹت وہ آنے والے ہیں بھارت جو کی دوسری این آبچارک وارتہ ہونے والی ہے اور یہ وارتہ کہاں ہوگی جو تمیل آڈو کے چنہ ہی کے اپاس ہے جو محمل پورم میں بیٹھک ہونے والے اس کی جو پہلی بیٹھک ہوئی تھی وہ پچھلے سال چین میں ہوئی تھی وہان میں اب یہ جو ہے تو سیکنڈ بیٹھک یہاں پاس ہونے والی ہے بھارتہ دونوں کے بیچ میں یہاں پاس جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو انوپچارک بیٹھک ہوتی ہیں تو ان کا ادیس کیا ہوتا ہے ان کا مقصد یہ کوئی آفیسل ہی بیٹھک نہیں ہوتی کہ یہاں پاس جو ہے تو ایک پرکار سے پورا نوٹیفیکیشن وغیرہ ایک پرکار سے جو بھی سمبند اس میں بتا ہے پورا پبلیشٹی وغیرہ اس میں ایسا نہیں ہے یہ انافیشل بیٹھک ہوتی ہیں اس میں سے اس کا ادیس یہ ہوتا ہے کہ دونوں نیتاؤں کے بھی جو ہے تو آپسی گتیرود ہے آپسی دوپچھی سمبند ہے ان کو مدھر بنانے کی پریاس ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے تو انتراشتی مدھوں کو آپسی دھنگ سے دوپچھی طریقے سے نپٹائے جاتے ہیں ایک پرکار سے سہاج ماحول میں اور اس پشتتہ کے ساتھ ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے تو بیچاروں کے آدان پردان بھی سہاج ڈھنگ سے اور سکراتمک واتاورن میں ہوتے ہیں جس سے نشطی طور پر ایک میتری کا بھاو بڑھتا ہے ساتھ ساتھ جو دوپچھی جو رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی مطلب کہ پرگاڑتا آتی ہے انا اپچاری بیٹھکوں کا یہ ادیس ہوتا ہے اب یہ جو ہے تو نشطی طور پر جو نیتاؤں کے بیٹھ جو ہے تو یہ مطلب کافی زیادہ مطلب کس پرگاڑ پرگاڑ تو ہوں گے ہی 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 لیکن اس کی کچھ سیمائیں بھی ہیں انہا ان سیمائوں کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بھی ہم بات کریں کہ دیسوں کی جو نیتیاں ہوتی ہیں تو وہ صرف مطلب کہ وہ آپسی رشتے جو طے ہوتے ہیں تو اسپیسل طور پر ہم بات کریں کہ ہمارے جو انتراشتری سنبند بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی جو رشتوں اور اکانچھاؤں سے ہی نردھائیت ہوتے ہیں یہ چیزیں مطلب کیا پریارٹی ہوتی ہے کوئی بھی نیتیاں ہوں گی دیس کے تو نشتری طور پر پہ پہلے رشتری پریارٹی دے جاتی ہے اسی کی اکانچھاؤں کے اکارڈنگ نیتیاں تیہ ہوتی ہیں یہ ہم بھارت اور چین کی بات کریں تو نشتری طور پر بھارت اور چین میں بھی اسی طرح کی چیزیں یہ چیز لاغو ہوتی ہے یہ ہم بات کریں کہ چالیس ورس سے بھی کم آواد میں چین آج تو اپنی اسی مہتوا کانچھاؤں کے دم پہ آج ایک ویسوک سکتی کے طور پر اُبھر کے آیا ہے وہیں ویسوکی دوسری بڑی ارثو بیستہ بھی بن گیا ہے اور جہاں وہ اپنی سین و مورچے میں ایک پرکار سے بہت بڑی طاقت بن کر اُبھر رہا ہے تو ہی ویجیان پردیو کی کچھت میں بات کی جائے تو اس کی ایک پرکار سے بہت زیادہ مطلب کہ اس نے کافی زیادہ اس میں ترکی کی ہے یعنی اس کی جو مہتوا کانچھاؤں تو وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کا جو مطلب کہ ایک پرکار سے وہ اکرامک رویہ بھی اپنا رہا ہے بات کریں کہ پوروی دچھوڑ پوروی اور دچھوڑ ایسیا میں جو ہے تو اس کا دخل بھی اس کی انہی مہتوا کانچھاؤں کی وجہ سے جو ہے تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جو برچس استحابیت کر رہا ہے چین بھارت مہتوا پوروی دچھوڑ اپنا برچس استحابیت کر رہا ہے تو اس کی جو مہتوا کانچھاؤں تو کچھ مطلب کہ ایک سیما سے زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں اب یہاں پاس یہاں بات کرتے ہیں کہ بھارت کے سندرم میں یہاں بات کی جائے تو انیس سو اٹھاسی میں جہاں انیس سو اٹھاسی میں جہاں انیس سو بانسٹ کے پہلے تک یہاں پاس بھارت اور چین کے سمبندوں میں یہاں بات کی جائے تو کافی زیادہ مطلب کہ مطلوبت ویوہار شروعات ہو گئی تھی جہاں انیس سو انچاس میں جب چین کو ایک پرکار سے راشت کے درجے کی حساب سے بات کیا تو بھارت نے اس میں بڑھ چڑھ کر بھارت نے اس کو زیادہ سپورٹ کیا تھا تو اس کے شروعاتی دنوں پر کافی زیادہ پرگارتہ دیکھنوں کو ملی وہاں ہی پاسید بات کے پنچہ سیدھ سمجھ ہوتے جیسے بھی نائنٹین فیپٹی فور کے اس پاس وہیں ہندی چینی جیسے بھائی بھائی کنارے بھی ہونے لگے تھے ہم اس سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت اور چین کے جو سمبند ہتے ہیں تو شروعاتی دور میں کتنے مدھور رہے ہوں گے لیکن انہیں چین کی مہتوکانچہوں کے دے ہم بات کرتے ہیں چین کی جو مہتوکانچہ ہیں تو جو ڈینگ جیونگ پنگ اور موت سے تونگ کی جو ملی گھولی جو راجنیتی کچھا سکتی تھی انہی کا سمجھن سے جو اس کی مہتوکانچہ ہیں تو آج انہیس سو پانسٹھ کی یودھ تک کیلئے جمعہ دار ہوتی ہیں جہاں ماتشتوں کی ہی یہ جو ایک پرکر سے مہتوکانچی راجنیتی کے بات کی جائے تو انہیس سو پانسٹھ جیسے یودھ ہوتے ہیں تو نشتی طور پر جو ہے تو بھائیات اور چین کی جو رشتی تھے تب تک کافی زیادہ تلکھی دیکھنا کو ملی تھی اس کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ میں جو ہے اس کے بعد سی جو ہے اٹھاسی بڑھانے کی کوشش کی گئی اب ہم بات کریں کہ حالانکہ دونوں دیشتوں کے بیچ کچھ مطبیر بھی جو کہ وہ صحیح ڈنگ سے سارٹ آؤٹ نہیں ہو پایا ہے وہ بنے ہی ہوئے ہیں چین نے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں چین کی تو چین جو ہے تو بھارتی ہیتوں کو لے کر اس پرکار سے گمبھیرتہ نہیں دکھا رہا ہے جس پرکار سے بھارت اپیکچھا کرتا ہے جہاں ادھاران کے طور پر ہم بات کریں جہاں جمہو کسمیر کی بات کی جائے جمہو کسمیر میں تین سو ستر سے سمبندی تھی ہم اس کے پرکار کی بات کریں تو اس کا جو روائیہ رہا ہے تو بلکل بھارت کے اگینشت ہی رہا ہے پاکستان کے ایک پرکار سے پکچھتار ہی رہا ہے تو حالانکہ جب بھارت نے اس پشٹی کران بھی کیا چین کو اس نے بتایا بھی پھر بھی چین نے اس کا ویرود کیا تین سو ستر سے سمبندی ساتھے ساتھ اس نے اس سے اس سے ہٹانے کے لئے پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ کوئی بدلاؤ نہیں آیا جیسے اس نے اس کے ویرود میں بھی مطلب کہ وہ جاری کی یہ وقت تب ہے تو چین نے جمہو کسمیر میں ایک پرکار سے جو بہت ہی مطلب کہ پاکستان سے سہان بھوت پرک رکھ اپنایا وہی بھارت کے اس کا اڑیال سارا ویہا دیکھنوں کو ملتا ہے وہیں دھمباد کرے کہ اسی مدیو کو اس نے یہاں تک کہ سیوکتراشت اچھا پریشت تک اس مواملے کو وہاں تک لے گیا اس نے بھارت کی جو انترک ہیتھ ہے اس کی بھارت کی سمپرہ بھوتا کی ادباد کرے تو اس کو اس نے جرائے بھی تبجہ نہیں دی تو حالانکہ وہاں پر سیوکتراشت اچھا پریشت میں وہ ایک پرکار سے جو ہے تو اس پرکار سے لیکن پھر بھی اس پرکار سے کیا تو نشطی طور پر ہم جان سکتے ہیں کہ چین کا جو روک ہے بھارت کرپتی کس پرکار کا ہے سمجھا جا سکتا ہے وہاں جو ویدیس منتری جو وانگ این نے بھی سنیوکتراشت مہا ساوہ میں جمہو قسمیر کو لے کر یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ سنیوکتراشت گھوشنا پتر سرچھا پریشت پرشتاو اور دوپچھے سمجھا ہوتے انروب سلدھایا جانا چاہئے تو اس سے چین کا رویہ نشطی طور پر یہاں پاس بھارت کے پرتے کافی زیادہ اڑیال سا پرتیت ہوتا ہے تو چین اور پاکستان کی جو بات کرتے ہیں تو چین اور پاکستان تو انیس سو بانسٹ سے ہی کافی زیادہ مطلب کی دونوں میں دونوں کے سمجھوں میں کافی زیادہ پرگاڑتہ دیکھنے کو ملتی آ رہی ہے اسی کے دم پہ تو نائنٹین سکسٹی فائب میں پاکستان کے بھی مطلب کی حوصلہ کافی زیادہ افجائی ہوا تھا اور اس نے انیس سو پینسٹ میں جا کر دھکرنے کی مطلب کی ضرورت بھارت کے ساتھ کی تھی تو اس سے نشطی طرح پر جو ہے تو جو چین ہے جیسے چین کا جو ہے تو کافی زیادہ ایکونامک انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں ہے سی پیک کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو کہ چین کی بہت زیادہ مہتوکانچی ہو جانا مانے جاتی ہے تو یہ جو اسے جو ہے تو نشطی طرح پر حالانکہ جو سی پیک کی باتیں دیکھیں جائیں تو سی پیک جو ہے تو بھارت کی جو سوبرینٹی ہے اس کا کڑی سیدھے طور پر اُلنگان بھی ہے کیونکہ پیو کے سوکر کی گجرتی ہے بھی پاکستان پر بات کرتے ہیں تو اس نے کبھی آتنگباد کو لے کر کبھی کوئی زیادہ دواب نہیں ڈالا جبکہ اس کو یہ پتہ ہے تو وہیں ہم چین کے ساتھ ساتھ ہم بات کرے ہیں پاکستان کے تو پاکستان بھی اس معاملے میں چین کے ساتھ ٹھیک اسی پرکار کر رہا ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں مسلم کا تو اپنا مذہب پرکار سے حمدرد محسوس کر رہا ہے ویگر مسلموں کے بات کی جائے جو کہ جہاں پاس چین میں ان کو پرتاڑت کیا جاتا ہے تو ان کے پرتیوک پرکار سے مان کی استطیق آ جاتی ہے تو نشطی طور پر یہ جو اس کی مطلب کی ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں تو نشطی طور پر بہات کے زیادہ ہیت کے انکول تو نہیں دیکھتی ہیں جو ان کے کلیا کلاپ میں ساتھ ہی ہم اور بھی بات کر رہے ہیں تو چین نے جو تو جیسے کہ مسعود آزہر کے معاملے میں بھی کئی بار اس نے بیٹو کیا تھا کہ اس کو آتنگ کی لشن میں نہ ڈالا جائے انتہ راشتی آتنگ بادی گھوشت نہ کرنے کے لئے حالانکہ پھر امریکہ کے دباؤ کے بعد جو اس نے اس معاملے میں انتہ اس کو مطلب کی آتنگ باد بننے میں مطلب کی بیٹو نہیں کیا تھا لیکن اسی طرح ہم بات کرتے ہیں نشطی طور پر یہاں پاس دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ ہونے والا تھا سری جنپنگ کا اس کے ٹھیک پہلے وہاں پاس جو بیٹھا چین دورہ ابھی دیکھنے کوئی ملتا ہے تو نشطی طور پر اس کے کچھ مطلب کی کہہ سکتے ہیں کہ پرنام بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ بھارت چین سمبندوں میں دورہ کا یہ بھی مطلب کی وہ نکالا جا رہا ہے جیسے بھارت چین سمبندوں میں چین پاکستان سمبندوں کے قیمت پر نہیں ہو اس طرح کے بھی لوگ ایسا مان رہے ہیں اس طرح بھی ہو سکتے یہ جو دورے تھے جہاں امران خان اور وہاں کمر باجوا تو اس طرح کی بھی انمان لگایا سکتے ہیں لیکن یہ بھی مہتوبون ہے کہ جو امران خان جو کسمیر کے سندر میں دچھو نیسیا میں سانتہم سرچھا پر چرچہ کبھی انہوں نے پرستہ وہاں پاس رکھا ہے تو یہ بھارت جو ہے تو نشتی طرح پی بھارت کو اس کی اندیکھیں نہیں کرنی چاہی ہے ساتھی جا اپنے ہیتوں کی رکچہ کیلئے تو بھارت ہر قدم نشتی طرح پر اٹھائے گا بھی اس سے کوئی مطلب کی اپنی سرکچہ کی بات ہویا اپنی سمپرہتہ کی بات ہو تو نشتی طرح پر وہ تو مطلب کی اس میں پیچھے نہیں ہٹے گا بھارت نے اس کا حالہ کی ایک سنکیت بھی دیا ہے جیسے ہم بھی جائے سینب بھی سیمہ میں ہوا تھا تو نشتی طرح پی ایک سندیس کی طرح پی اس کو مانا جا سکتا ہے بھارت چین کے دی جیسے کی پاکستان کے ساتھ جو چین ہے تو اس نے سبھی دچھو نیسیا دیسوں میں بھی اپنی زیادہ سکریتہ بڑھائی ہے اور اس کے جیسے کافی زیادہ کہہ سکتا ہے کہ ویسال ویتیس انسادنوں کے استعمال کرتا ہے اور اس کی جو چیک ڈپلومیسی ہے چیک ڈپلومیسی یعنی کہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ مطلب کرج دیتا ہے پھر کچھ تلے دبا کر کے اس دیس کی سمپرپتہ یا اس کے مطلب جو بھی وہ تو اس میں ہستر چھپ کرتا ہے تو اس سے یہ بھی ایک پرکار سے بھارت کے لئے سترک ہونے کا بھی سمائے ہے جیسے کی دچھو نیسیا دیسوں میں کافی زیادہ چین جس پرکار سے اپنا پرسار کر رہا ہے تو بھارت کے سرکچہ کے لئے نشتی طور پر اس کے کافی زیادہ مائنے ہو سکتے ہیں اور بھارت جو ہے تو چین کی برابری تو نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے سمجھ نشتی طور پر ایسی پیس کر سکتا ہے بھارت کی ترقی جو بھی جیسے کی پرگتی ہے ساتھ ہی بھارت کے سمپرپتہ کبھی سممان کریں اور بھارت کی سرکھا ہیتوں کو لے کر ایک پرکار سے سچیت رہیں اور ایسا کوئی بھی سمجھاتا نہ کریں جو بھارت کی سرکھا ہیتوں کو پروحبیت کریں تو جو اس سے برطمان سمیں میں ادھی بات کیا ہے تو اس طرح اپچارک صدھاند کے روپ میں اس طرح کی مطلب کی رڑنی بھارت کو اٹھانے کی جلوات ہے اب جیسے چین ہند مہا ساگر کے ساتھ ہند پرسان چھت میں بھی بھی زیادہ اپنا پرسار کر رہا ہے سکریتہ بڑھا رہا ہے تو بھارت کو یہ پرکار سے یہاں پاس کافی زیادہ ساتھ اپنانے کی جلوات ہے ساتھ ساتھ جو ہے تو اپنے چھتری دیشوں اور بڑی سکتیوں کے ساتھ مل کر ایک مجبوط نیٹورک بنانے کی بھی جلوات ہے جیسے اس کا ایک ویکل کے طور پر جیسے قوارڈ تھا بھارت آج ٹیلیا اور امریکہ کے ساتھ ہے یہاں پاس جاپان یہ مل کر کے پرکار سے قوارڈ بغیرہ اس سے بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے تو اس سے نپٹنے کی بھی جلوات ہے یہاں پاس اس میں کوئی سندین ہے جیسے مامل پورا میں دونوں دیش دونوں دیشوں کی بھی بیٹھک ہونے والی ہیں تو ان میں بیاپار نیوے سے سماندھت لیکن چین کو اپنی ارثویسٹم بھارت کے لئے دوا جیسے چھتروں میں بھی اپنے باجار کھولنے کی دیکھانی چاہئے کیونکہ بھارت 6 روپے مجبوط ہے بھارت کا دوا ویپار تو وہ نشطی طور پر جیسے برطمان میں ایسی استھیتی ہے بھارت اور چین کی بیٹس کال کی اپنی بیسک طریقے سے جیسے چینی فیکٹری ہیں بھارت اپنے سنسادنوں کا نیریات کرتے ہیں چینی فیکٹری ہیں بھارتی کچھے مال کو اپیوگ کر کے اور بھارت میں اپنے اتپاد کو بیچتی ہیں تو یہ زیادہ بھارت کے ہیٹ میں نہیں تو ان چیزوں پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ یہاں پاس جیسے کہ بھارت جیسے فائب جی کی بات کی جائے تو فائب جی میں بھی جیسے چینی یہ جو اتنا سنویدنسل معاملہ ہے تو اس میں بھی جو چینی کمپنیوں کو پرویش دینے کی بات ہے تو اس میں بھی تھوڑا سابدھانی سے پرتال کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد ان چیزوں پہ مطلب کہ ان کو یہ تکنیک ان سے کنڈسل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی جیسے ہوایے کی گھٹنا دیکھیں جا سکتے کہ امریکہ میں کیس پرکار سے مطلب کہ وہاں پاس اس کی گھٹوی دیاں دیکھی گئیں تو نشتری طور پر اس ماملے میں مطلب کہ سرچہ کے دشترکون سے سترک رہنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ چین کو تین جروری سندیس سے سمبھن دیتے ہیں مطلب کہ رائٹر کے اپنا مطلب کچھ بیو دے رہے ہیں کہ جیسے یہ تو یہ ہے کہ بھارت اس کے ساتھ سنگرس نہیں چاہتا ہے لیکن اپنے ہیتوں کی رکشہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا پہلا تو اس کے ادھارن کے طور پر ڈوکلام گتروز کو دیکھا جا سکتا ہے ساتھ سے ساتھ دوسری بات یہ ہے بھارت بیاپار اور نیوے سہیت جو ہے تمام چھتروں میں چین کے ساتھ سہیوگ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سہیوگ جو ہے تو ایک طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں بیاپار سنتولان کی ہونا چاہیے چین جو ہے بھارت کی چنتاؤں پر بھی ایک پرکار سے گوڑ کرنے کو اس کو ضرورت ہے دوسرے کی ہیتوں کو سمجھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے تو اس کے ساتھ سیماوں کا ایک پرکار سے سانتے پونھ سمادھان چاہتا ہے نہ کہ اس میں زیادہ اڑیل رکھ ایسا نہ اپنا ہے اس میں سندے نہیں کہ جو جیسے کہ یہ جو دونوں پرتنیدوں کی ورطہ ہونے تو نشتری طور پر اس کے کچھ سکارات پر دیکھنے کو ملیں گے ہی ملیں گے تو اس کا جو بھی آگے مطلب کے آگے جو نئے ڈائمینسن ایڈ ہوں گے تو اس کو نشتری طور پر الگ سے چین اور بھارت سمجھوں میں اس کو ڈسکس کیا جائے گا بھی اس طرح سے تو بس آج کے لئے اتنا دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنو بات